سید علیان احمد گوہر شاہی مدزلو العالی سے کہ وہ ممبر کو تشریف لائیں اور اپنے خصوصی غطاب سے ان ہزاروں مریدوں کو عقیدت منگو بنائے نعرے تقدیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے حیدری سید سبکار ریاض احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں امیر فرقا تشریف لائکتا ہوں نعرے حیدری سبکاری احمد گوہر شاہی سے درخواست کرتا ہوں 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 آپ کی اس مجلس میں پہلی دفعہ آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی حکومت پر متجینی نہیں ہے کسی فرقے دیدن آغاری نہیں ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر دھار میں کچھ دل والے ہوتے ہیں وہ دل والوں کو نتازل مقصد ہے اور دن کی آبار دن کے زمین کرتے جائے اور دون پاک کے نمائے میں دو درجے لوگ سے پرال علم کا ایک شریعت زباب والوں کے لیے ایک طریقہ دل والوں کے لیے آرکہ زبانے میں ہم لوگوں نے صرف زبانی علم پر کنات کری صرف شریعت پر کنات کری پوری میں سے کوئی فارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج کے زمانے میں دن لوگوں نے دل والے ہر میں اصل کیا وہ صحابی یا رسول اللہ پر کناتے ہیں اور وہ دن سے لیے اللہ مقام 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 کرتے چلے اور آج میں اس زمانے میں کہ سارے دل کے شریعت میں یہ نا وہ دل والے ہر میں چھوڑ گئے نا بہتر فرمتوں میں تقسیم ہو گئے نا کیوں تقسیم ہوئے اس دل والے ہر میں چھوڑا تقسیم ہوئے اور وہ دل والے ہر میں چھوڑا زبانی میں جانتے ہیں دل والے ہر میں ایسا اپنے رہے سے بھرنایا مجھے ایسا اپنے دو ہر میں سارے دل والے ہر میں ایک کو بھتا دیا اگر دوسرا کو بھتا ہوں تو بھجے قتل جاتے ہیں بیلی حضرت ابراہیم میں نولکہ باتے ہیں میں نے سکتر مذبہ اللہ سے اجار کیا ایک سو بیس مسلے کو دل والے اللہ سے سیکھے چار لوگوں کو پتے سب نے انکار کر دیو حضور پاک کرماتے ہیں میں نے تین رسط علم عاصل کیا ایک آنگ لوگوں پہ لیے ایک خاص کے لیے ایک صفح میرے ہمیں ایشی آدم ملا وہ کہنے لیا کہ چیاریس پارے ہیں ہم نے کہا ہم نے تیس سنے تیسی پڑھیں وہ کہنے لیا ہے ہم نے کہا بتاؤ لاکھ دو لگ لے دو ہم نے لاکھ دو وہ کی مجھ سے ہی ملتے وہ میں مجھ سے ہی ملتے وہ کس مجھ سے ملتے ہیں اور جیس کو وہ ملتے ہیں وہ داتا صرف اور خاجہ سے بن جاتے ہیں ہمیں کہا ہی آدم صاحب ہم ہم ہو جائے دس پارے تو ہے نہیں آخر یہ گھر ہوا کہ اللہ نے تحضیر ہی ہم جنوں پہ چلے گے لاکھ سب آدم مطلبی دربار پہ آئے یہاں انہوں نے اللہ رہا سکھایا وہ دل کا اللہ لے سکھایا دل سے اللہ لے کرنے چون کر دیا جب دل سے اللہ نے چون کر دیا وہ باطری محمدات سامنے آئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آئے ہیں تیرا شاہی میرا شاہی بار شاہی بار شاہی جب وہ دس پارے سامنے آئے ہیں دیکھا ہے کہ وہ قرآن آئے ہیں وہ تیس پارے اور اور یہ دس پارے ہو پھر انہوں نے معاظنہ کیا اس میں فرق کیا ہے کہ وہ رہنہ فرمایا آتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو قرآن اس پورا کہتا ہے نماز پہ ہے ورنہ کو نیدہ ہو جائے گا جب کل پاروں کا پڑا تو ہاں لکھا ہوا اب تو نے نماز پر جب نیدہ ہو جائے گا وہ پوچھے کیوں کیسے نماز پر جب نیدہ ہو جائے گا ان پاروں کو جواب جائے گا اگر تو اللہ سے بات چیز کر رہا ہو اللہ سے دیدار نہ ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو وہ دیدار نماز پر نیدہ ہو جائے تو گناہ ہی تھی ہے وہ پورے دے شکل پھر اس پورے قرآن ہے کہا کہ تو روزے رہا ہے اگر زیادہ سبی پانی کے لئے چلا جائے گا تیرا روزے روزے جائے گا یا پوڑ دس پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لے گا تو بھلے دل کو کھاتا پیتا رہا ہے تیرا روزے نہیں پوڑے گا بھائی اس کے کیا مطلب اس کے کیا مطلب تو دس پاروں نہیں ہوا دیا اگر تیرے نفس پاک ہو جائے تو روزے نفس پاک کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگر تیرے نفس پاک ہوئے تو کھا یا نہیں کھا تو سدا بھار روزے دار نیدہ ہر روزے دار رہا ہے اگر تیرے نفس مطلعہ ہو جائے تو پھر قرآن نے کہا کہ تیرے حج کر جب اُن سے پوچھا کہنا لئے مکہ باک کو جانے جب ہوتے کام دے ترسی اور تو اپنی اگر حج بسا تاکہ وہ حج تیرا توہا پرے اس قرآن ایک آل دکار دے ڈائی پرسن ایک آل دے اور اسے ایک آل دکار دے باکسار رحیت دکار دے بگو اس قرآن سے پوچھا یہ کہنا لگا اللہ بڑھے دور ہے اللہ نہیں ملتا دن رہت مجھے پڑھتا رہے قراب کرتا رہے اللہ تجھے نہیں ملتا تو اس قرآن سے پوچھا ان دس پاروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اللہ تس دنیا میں پوچھتا بڑھتا ہے وہ کبھی خواجہ بن کے آتا ہے کبھی داتا بن کے آتا ہے کبھی خواجہ کے روم ہے کبھی داتا کے روم ہے سلسلطان کو احمد اللہ فرماتے ہیں اگر ان سلطانوں کو اللہ کہا جائے کبھی غلط نہیں ہے روایت اگر ان سلطان کو اللہ کہا جائے تو جن کے ذریعے سلطان بنے تو پھر ان کا خطبہ کیا ہوگا یہ رہے ایک طریقہ حضرت علی کیوں گوہر کیوں جب سکتا ہے روحہ حضرت 누irsiniz روحہ حضرت عزیر حلید علی حذرگ حضرت جوان حلی حضرت علی اللہ تک پوچھانے والا جو رسطہ ہے وہ حضرت علی کے ذریعے پہنچا ہے نا فتر حضرت علی کے ذریعے پہنچا ہے نا بہتر ہمیں ڈاو باغ میں بیٹھے تو کچھ ملنگ آئے موہ میں سگرٹ کے جرسی تھی ہمارے پاس سے گزرے بڑی ہمیں نفرت بھائی چھوڑا سا آگے گئے انہیں یا علی کے نارے لے رائے قسم میں حق کی جب انہیں یا علی کے نارے لے رائے میں نے دیکھا ہے کچھ سائی جرہ نورانی مناور ہوگی میں نے سوچنے لگا کہ یہ بانگ چپس پینے والے ان کے زبانوں میں اتنی تاثیر تو ہم یہ قرآن نمازیں پڑھنے والے ہیں ہم تو بڑھے دور ہیں یہ راز کیا ہے تو آباز آئی نہیں یہ اُن کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے یہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کے نام میں تاثیر ہے